دو بینکوں کی نجکاری کے پیشکش کے خلاف یونائیٹڈ فورم آف بینک یونین کے تحت نو یونین یہ ہرتال کر رہی ہیں جس کی وجہ سے سارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یونینوں کے مطابق اس ہرتال میں تقریباً دس لاکھ ملازمین شرکت کر رہے ہیں واضح رہی عام بجٹ کے خطاب میں وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے کہا تھا کہ حکومت اس سال دو سرکاری بینکوں اور ایک بیما کمپنی کی نجکاری کرے گی دو بینکوں کے نجکارن کے پرستاف کے خلاف آج دیش بھر میں بینک کرمی ہرتال پر ہیں اور اس وقت ہم دلی کے کنوٹ پلیس میں بنے ہوئے بینک کے باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو پوسٹر دکھانا چاہوں گی تو آپ یہاں پر پوسٹر میں صافتہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دیش میں جو بینک کرمی ہیں وہ آج اور کل کی ہرتال پر ہے کیونکہ جس طریقے سے بینکوں کا نجکارن کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی سارے جو بینک سے ان کا نجکارن کیا گیا اس کے خلاف یہاں پر بینک کرمی اپنی ہرتال کر رہے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیش بھر سے دس لاکھ بینک کرمی اس ہرتال میں شامل ہوں گے اور اس کا سیدھا اثر جو عام جنتہ ہے اس پر پڑے گا جنہیں پیسے جمع کرنے ہیں یا نکالنے ہیں یا کسی طریقے سے انہیں اپنے چیک کا کلیرنس کرنا ہے تو یہ تمام سمجھ سے آئے عام جنتہ کو ہو سکتی ہیں دو دن تک جو بینک بند رہیں گے عام لوگوں کے لئے پریشانی ہی ضرور یہاں پر کھڑی ہوگی لیکن جس طریقے سے یہاں پر بینک کرمی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز بھی ہیں اور وہ یہاں پر اپنی ہرتال کر رہے ہیں ہرتال کو لے کر ان لوگوں کا کیا کہنا ہے اور جو لوگوں کو جنتہ کو جو پریشانی ہو رہی ہے اس کو لے کر وہ کیا سوچتے ہیں ہم انہی لوگوں سے بات کریں گے سر یہ بتائیے کہ دیش بھر کے جو بینک کرمی آج ہرتال پر ہیں نیزی کرن کے پرستات کے خلاف میں لیکن عام جنتہ کو تو اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوگی میڈم یہ جو ایشو ہے پرائیوٹائزیشن یہ آج ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کے لئے عام جنتہ کے لئے لڑ رہے ہیں کیونکہ پرائیوٹ بینک کے اندر ان کی کتنی پہنچ ہوگی کتنی پوچھ ہوگی دونوں چیزیں ہیں ان کو جو سرویسز ایک سرکاری بینک میں ملتی ہیں وہ وہاں پر کبھی بھی نہیں مل سکتی کیونکہ یہاں تو ہم 500 روپے سے ان کا خاتہ کھول دیتے ہیں اور وہاں پر 10 ازار 25 ازار کا ایک منیمم اماؤنٹ ہے تو کون لوگ وہاں پر پہنچیں گے یہ عام جنتہ جو ہے ہمارے جو کسٹمرز ہیں ہم لوگ پہلے ہی ان کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دو دن ہماری سٹرائک آ رہی ہے آپ کا جو بھی کام ہے یا تو ایٹی ایم کے تھروں یا نیٹ بینکنگ کے تھروں آپ کر سکتے ہیں کب تک چلے گی کیونکہ دو دن ہے ابھی تو کیا لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ جس طریقے سے سٹرائک کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہوگا سرکار کی طرف سے کوئی بات ہوگی ہر تال تو فیلال دو دن کا جو کال ہے وہ دو دن تک فیلال ہے آگے جیسے بھی ہمارے لیڈرز کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ رہے گا اور باقی آپ نے جو کہا تھا ایٹی ایم کی سرویس پہلے ہی پرائیوٹائز ہو چکی ہے اگر وہ سرویس ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ پرائیوٹائیزیشن والے کتنے ہی اچھا کام کر رہے ہیں اگر ایٹی ایم کی سرویس بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے نیجی کرن کے لیے جو سرکار یہ پولیسی لا رہی ہے یہ نیجی کرن عام پبلک کے ساتھ ایک دھوکھا ہے اور پونجی پتیوں کو یہ جو اپنا پروفیٹ میکنگ بینک سے ان کو بیچنے کے تیاری کر رہے ہیں پونجی پتی اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور عام پبلک جو آج کی ریٹ میں چھوٹی سے چھوٹی اپنا جو سویدہ ہم نیشنائز بینکوں میں دیتے ہیں وہ ان چیزوں سے ونچت رہ جائیں گے لیکن کیا لگتا ہے کہ جرکار نے کچھ جو سوچ کر یہ پرستاو لائے ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہوگا یہ اب واپس ہوگا پرستاو نہیں واپس ہونا چاہیے کیونکہ نیشنائز جب ہوا تھا تو کچھ سوچ کی ہوا تھا عام جنتہ کے لئے جن کو پیسہ بہت مہنگا مل رہا تھا ماجنوں کو پیسہ دیتے تھے وہ جمین ان کی ہڑپ لیتے تھے آج ہم اسی طرف کو جا رہے ہیں جن لوگوں نے بینک کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے کارپریٹس انہی کو ہم بینک بیچنے جا رہے ہیں تو بیسکلی کیا ہے کہ 89% قریب ہمارا نپیہ جو ہے وہ کارپریٹس کا ہے پر ہم انہی کو دینے جا رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے یہاں پر جو تمام بینک کرمی ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلال یہ دو دن کی جو ہرتال کی گئی ہے اور ہرتال سے پہلے جو ان کے کسٹمرز ہیں انہیں پوری طریقے سے سوچت کر دیا گیا تھا تاکہ انہیں کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو لیکن ان کا ساتھ یہ ہی کہنا ہے کہ اگر یہ پرستہ واپس نہیں لیا جاتا ہے تو آگے کی رنیتی کے تحت بھوک ہرتال پر بھی یہ لوگ سوچ سکتے ہیں فلال دو دن کی سٹائک کی ہوئی ہے اور تمام بینک کرمی یہاں پر ہیں اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ نزی کرن کے پرستاو کے خلاف یہ ان کی ہرتال ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے پرائیویٹ بینک کسٹمر کے لئے کام کر رہے ہیں تو سرکار آخرکار ان سب چیزوں کو نزی کرن کرنے کے لئے کیوں یہاں پر اس طریقے کے پرستاو لارے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا بینک کرمیوں کا یہ جو ہرتال ہے یہ سرکار پر کتنا اثر ڈالتا ہے کیامرا پسند وپن کے ساتھ رچنا نیوز ایٹین ڈلی